وہ دھوکہ جو سب کے سامنے دیا جا رہا ہو اس سے پکڑنا مشکل ہوتا ہے بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرتا ہے اپنی خوشیوں کو بڑھا لینا کسی سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے گصہ ایک ایسی آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجا دیتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب آپ کا ہے تو سب سے بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی گلتی سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اس کی طرح جلنا ہوگا اپنے خوابوں کا تاقب کریں لیکن ہمیشہ اس سڑک سے جائیں جو آپ کو دوبارہ گھر لے آئے حکمت تجربے سے آتی ہے اور تجربہ اکثر عقل کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے گسے میں آنے والے شخص کو کبھی بھی جواب نہ دیں چاہے وہ اس کا مستحق کی کیوں نہ ہو اس کے گسے کو اپنا گسہ نہ بننے دیں تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے رکھتا ہے منافق کی بات خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کا ردیعمل بہت دردناک ہوتا ہے کسی کو بھولنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں ایک اکلمند شخص جانتا ہے کہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کل کی فکر پریشانیوں کو دور نہیں کرتی بلکہ یہ آج کا سکون بھی چھین لیتی ہے جیت جتنی مشکل ہوگی جیتنے کی خوشی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی نسلیں آپ کے نصیحتوں سے نہیں آپ کے عامال سے سیکھتی ہیں سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے بعد اپنے احسان دوراتا ہے آپ ایک اماندار آدمی کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں لیکن اس سے بے وقوف نہیں بنا سکتے اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو لوگوں کو آزاد باتیں کرنے دیں یہ دنیا سوئے ہوئے لوگوں کا حجوم ہے اور سوئے ہوئے لوگ کبھی بیدار لوگوں کو برداشت نہیں کرتے سکون کے لیے حجوم کا کم کرنا ضروری ہے پھر چاہے لوگ تمہیں خودگرز ہی کیوں نہ سمجھیں ہمیشہ مصبت سوچ رکھو اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے منفی سوچ انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتی دنیا میں اصل زندگی وہی شخص گزارتا ہے جو کسی مقصد کو لے کر جیتا ہے اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں حد سے زیادہ خوف انسان کے اندر غلامی پیدا کرتا ہے زہانت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے حاسدی نسل میں آپ کے بہت بڑے فین ہوتے ہیں لیکن حسد اور بغز کی وجہ سے بجائے دعا دینے کے وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں بزدلی ہو وہاں کے لوگ کلم کو اتھیار مانتے ہیں اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا جانتا ہو اس علم سے جہالت بہتر ہے جو معاشرے میں رہنے کے عداب نہ سکھا سکے اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو وقت ایک دن خود اس سے ثابت کر دے گا دوسروں کی خدمت کرنا اس زمین پر اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے میرے نزدیک برائی کا مطلب برا رویہ ہے کمزور آدمی کی نشانی یہ ہے وہ ہمیشہ زیادہ چلائے گا مصیبت کی جاڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے ایک حوصلہ مند انسان بہت سے لوگوں پر بھاری ہوتا ہے اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کتہ آپ کو نہیں کٹے گا کیونکہ آپ کتے کو نہیں کٹتے اگر انسان زندگی میں دوسروں کو پیار کرنا عزت کرنا اور معاف کرنا نہیں سیکھتا تو سمجھو اس نے اپنی زندگی فضول گزاری ہے ایک آلہ مشورہ جو ایک اکل مند شخص نے مجھے دیا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کا راز صرف یہ ہے کہ وہی کام کرو جو کرنے سے تم ڈرتے ہو ایک اچھا دوست زندگی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے ایک پرسکون انسان مشکل حالات میں بھی سکون ڈھونڈ لیتا ہے اپنی زندگی میں دو چیزوں پر کبھی یقین مت کرنا ایک آپ کمال اور دوسری آپ کی عمر کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ ختم ضرور ہوتی ہے غرور کی سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں غلط ہوں اگر تم خود میں سے غرور کی عادت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اپنے سے چھوٹے لوگوں سے ملا کرو اگر انسان کو علم ہو جائے کہ اس کی زبان سے دوسروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے مشکل وقت میں کبھی کسی کو تلاش مت کریں کیونکہ جو آپ کا اپنا ہوگا اس سے کبھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی محبت اور دوستی دو بہترین توفے ہیں انہیں خودگرز لوگوں پر برباد نہ کریں کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اس میں مجود عزت اور پیار دونوں کو ختم کر دیتا ہے دنیا کا سب سے بدنصیب انسان وہ ہے جو اپنے ہم سفر کے ساتھ مخلص نہ ہو اپنے فیدے کے لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کرو جس کی وجہ سے آپ کو گصہ آتا ہے کسی مجبور کی مجبوری سے کبھی فیدہ نہ اٹھاؤ کیونکہ یہ عالی ظرف نشانی نہیں ہے ناملوم راستوں پر چلنے کا پہلا اصول محتاط رہنا ہے اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آسکے سچ تلخ نہیں ہو سکتا بلکہ سچ کو بیان کرنے کا انداز تلخ ہو سکتا ہے مستقل طور پر وہی لوگا کے بڑھ رہے ہوتے ہیں جن کے سکھنے کا عمل جاری رہتا ہے مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو آپ کے سامنے جب کسی منافع کی منافقت ظاہر ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے رابطہ اور تعلق ختم کر دیں نفرت کے ہوتے ہوئے اخلاقی جرت کا مظہرہ کرنا ممکن نہیں ہے اپنے آپ کو تمام منفیات سے دور رکھنا اندرونی سکون حاصل کرنے کا اس سے بڑا سبق ہے اکلمند سمجھتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا اور رحمت سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے